ساتھی و آدھاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامعہ اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائے ایس کلاس ٹویل جغرافیہ تین چو سولہ کا سبق نمبر سولہ اس کے نوٹس پہلا سوال ہے مشرقی ساحلی میدان اور مغربی ساحلی میدان کے درمیان فرق کرتے دونوں کے اندر ڈیفرنس بتانا ہے کہ مشرقی ساحل میدان کیا ہوتے ہیں اور مغربی ساحلی میدان کیا ہوتے ہیں وہ مشرقی ساحلی میدان کیا ہوتے ہیں وہ دیکھیں یہ نسبتا چوڑا بہت پھیلوں دہلیانی پر ترقی کی ڈیلٹا نے میں پر ترقی کی اور انہیں پڑے ترقی کی وہ مغربی ساحلی کے جگہ ہیں یہ کس جگہ ہیں یہ بحر ارب کے ساحل تک پیلویا یہ مشرقی کے جورہیں بہت پیلوں کھرین مغربی یہ بنگال تک پیلویا ہے یہ نسبتاً تنگ ہے یعنی چھوٹے ہیں وہ پھیلے ہوں میں یہ تنگ ہے دریا ڈیلٹا نہیں بنائے اور یہاں پہ ڈیلٹا وغیرہ نہیں بنے ہوئے جبکہ وہاں پہ بنے ہوئے باندھ وغیرہ تو اگلا سوال ہے مغربی گھاٹ اور مکشی کی گھاٹ کے درمیان فرق کریں اب گھاٹ کی باری آرہی ہے پہلے جو ہے ساحلی میدان تھے اور یہاں پہ اب گھاٹ ہیں تو مغربی گھاٹ جو ہے وہ مسلسل زیادہ ہیں مغربی گھاٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں یہ خوبصورت پہاڑی شہر ہے اور پہاڑی شہر ہے خوبصورت مشرقی گھاٹ متواتے ہیں ترتیب سے ہیں ندیوں نے انہیں کئی جگہ کاٹ دیا ہے وہ ندیا بنی کم لمبے ہیں ٹھیک ہے پہاڑی شہر نہیں ہے یہ اس کا اُلٹا ہے مطلب مغربی گھاٹ میں جو چیزیں ہیں وہ یہاں نہیں ہیں آپ مغربی یاد رکھ لوگے تو مشرقی اس کا اُلٹا لکھ جائے اگلا سوال ہے ہمالیا اور جزیرہ نمہ ہندوستان کے دریعہ کے درمیان فرق ہے ہمالیا اور جزیرہ نمہ ہندوستان کے درمیان کیا کریں فرق کریں تو ہمالیا اور جزیرہ نمہ ہندوستان کے دریعہ کے درمیان فرق ہے ہمالیہی ندیاں یہ بارہ ماسی یہ گلیشئر سے پیدا ہوئے ہیں یہ دریاں چوڑی وادیوں سے بنتے ہیں یہ ہمالیہ اور جزیرہ نمائن مستان کے درمیان پر اور جزیرہ نمائن دریاں کیا ہیں یہ بارہ ماسی نہیں یہ چشموں سے نکلتے ہیں اور یہ دریاں موڈی گہری اور تنگ وادیوں سے بنتے ہیں دونوں میں فرق پتہ لگ جا ہوا ایک بار میں آپ کو پھر اس کے بارے میں بتایتا ہوں تاکہ اور زیادہ کیلیر ہو جائے تو یہ ہے ہمالیہ اور جزیرہ ہمالیہ کی جو ندیاں ہیں ہمالیہ ہی ندیاں ہیں یہ بارہ ماسی ہیں یہ گلیشئر سے پیدا ہوتی ہیں یہ دریاں چوڑی اور وادیوں بنے ہیں اور جزیرہ جو ہیں یہ بارہ ماسی نہیں یہ چشموں سے نکلتے ہیں یہ دریاں موڈے گہری اور تنگ وادیوں سے بنتے ہیں اسی لئے اس کا دریاں باڑھپا میں ہے اس خطے کے تمام دریاں اپنی بنیاد کی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور تمام دریاں اپنی بنیاد اس کی سطح پر اپر آ رہا ہے ان کی اپنی وادی کو عمودی طور پر کٹنے کی صلاحیت تقریباً بتم ہو گئی ہے اب یہ دریاں دھیرے دھیرے اپنے کنارے کو کاٹ رہے ہیں مطلب جو ان کا کنارے تھے انہیں کاٹ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں مطلب اس کا جو ہے نظام پہلے کی طرح جو تھا وہ نہیں ہے کیونکہ اب یہ تھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تو اس سبق کے اندر صرف چار سوال دیں سبق نمبر سولہ میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے سے پڑھنے کے لیے پوری کتاب سے ڈیٹیل سے آپ ہم سے گونٹے کر سکتے ہیں